موسیقی واہ گرچک خلقہ واہ گرچک فتح ساسیگال نمو دھائے جمعید ساتھیو سلام علیکم ساتھیو وائشو بانوتا نیوشن پر آپ سبھی کا سواگت ہے ساتھیو سبھی جانتے ہیں کہ اٹھاتے گریبوں کے واج مجلوموں کے واج جن کو کوئی آواز نہیں اٹھا وائشو بانوتا اٹھاتا ہے ساتھیو ستھی دھرم ہمارا پرام چلتا ہے اور ستھی دھرم میں ہم الگ الگ ٹوپک لے کر آتے ہیں جو انسانوں کے حق میں ہوتے ہیں جو دھرم کے حق میں ہوتے ہیں جو ایک نئی دیشہ دینے والے ہوتے ہیں آپ سبھی نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی سنا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ ہے گلت لکھا ہے کافے مل ہندووں کو یا دوسرے دھرم کو لگوں کو کافر کا آیا ہے اور دوسرے لوگوں کو دھرمک نہیں سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے سنی تھی پہلے اور مانتے بھی تھے تو ہم نے جو انسو حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن کی سٹڑی کیے ہے اور قرآن ہم نے تقریباً 38 دن میں پڑھا ہے تو ہم نے اس پر آرٹیکل بھی لکھائے اس پر اور اس پر ہم گارنٹی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ قرآن میں دھرم کے خلاب کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کا ڈھوکی اور آئے رہے گا کہ اگر قرآن میں دھرم کے خلاب اگر کوئی بھی لبج نکلتا ہے تو ہم اس کو اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کو ہم 21 لاکھ روپے انعام کے دیں گے اگر دھرم کے خلاب اس میں کوئی سبت نہ نکلا تو اس کے ہم 11 لاکھ روپے جروعانے کے رکھیں گے تو ہم نے اس کے پر آرٹیکل لکھا ہے وہ آرٹیکل ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں اگر دھوڑی وچار چرچہ کرنے چاہتے ہیں تو اس میں جو پورا آرٹیکل پڑھیں اس کے بعد وچار چرچہ کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ وچار چرچہ ایک جروری ہے اور باتیں رکھنی بہت جروری ہیں تو ہم نے اس میں لکھا ہے شروعات میں لکھا ہے پویتر قرآن میں دھرم کے خلاف ایک بھی سبزد نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی کشی دھرم دھارمی کے انسان کے خلاف کچھ لکھا ہوا ہے اگر کشی دھارمی کے انسان کو ایسا لگ رہا ہے کی پویتر قرآن میں دھرم کے خلاف یا دھارمی کے انسان کے خلاف لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم وچار چرچہ میں بلانا چاہتے ہیں اگر وچار چرچہ میں یہ وحث ثابت کر دیتے ہیں کی پویتر قرآن میں دھارم کے خلاف کچھ بھی لکھا ہوا ہے یا دھارمک کچھ بھی لکھا ہوا ہے دھارمک انسان کے خلاف تو اس کو ہم گیارہ اکیس لاکھ روپے انعام کہیں گے اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پائے تو ہم ان سے گیارہ لاکھ روپے جرمانے کے لیں گے تو اس ویچار میں اس ویچار چرچہ میں صرف دھارمک لوگ ہی آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں پورا آٹیکل لکھا ہوا آرٹیکل بادورہ پڑھ کر آئیں گے تو پورا پہلے آرٹیکل کو دیکھئے پہلے اس کے بعد میں بچار چرچہ بڑھائیے آنے کے لیے تو میں اس میں اگر لکھایا کہ آدھر نیے پیارے شاتھیوں میں نے پویتر قرآن کو 38 دن میں 28 جون کو رات کو سٹارٹ کیا پڑھنا اور پڑھنا شروع کیا میں تقریباً پندرہ بیس پنے پڑھتے راہ رو جانا اور یہ تقریباً چار اگست کو چار موری سویتر قرآن کو م��لہ پڑھ کر کے پورا کیا اس میں میں نے تقریباً تھاڑی ایٹھ ملو تھاڑی ایٹھ دیل لگے ہیں تو پویتر قرآن کو پڑھنے کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا اس کے پویتر قرآن کو پڑھنے کے پیچھے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں قرآن کی کوئی تعریف کروں گا یا قُرآن کی قرآن کی کوئی فرمائیں ب REDИ کروں خارن Pyattr قرآن کو پڑھنے کے لیے مقصد صرف ایک اس کے مقصد تھا وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم نے کس مقصد سے اس کو قرآن کو پڑھا جیسے کی نمبر ون قرآن میں دوسرے دھرموں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے ایسا ہم سوچتے تھے پہلے اور پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے یہ کیسے بھی کرتے ہیں پہلے دوسرا جو ہے دوسرا نمبر نمبر دو مسلمان دوسرے دھرموں کے لوگوں کو ہندو بودھ عیسائی جین شکھ دوسرے دھرموں کے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں نمبر تین مسلمانوں کو جیاد کے نام پر آتنک واد پھیلانا شکھائے جاتا ہے اتیاد ہی ہم نے باتیں سنی تھی اور پہلے پڑھی مددہ سنتے تھے لیکن اس کا حقیقت میں کیا نکلا ہے اور تین بات ہم نے اپنے طرف سے ایڈ کی ہیں جیسے کی کہ نمبر ون قرآن جو ہے قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے اور نمبر دو پویتر قرآن صرف مسلمانوں کی ہی جاگیر ہے آسا ہم سمجھتے تھے پہلے نمبر تین نبی محمد صاحب کا پیغام کیول مسلمانوں کے لیے ہی ہے ایسا ہماری سوچتی پہلے تو ہم نے اس کے بعد میں کیا گیا قرآن پڑھنے کے بعد میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں ادھان کے طور پر بتا رہا ہوں یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کی نمبر ون قرآن ملو جو نمبر قرآن میں دھرم کے خلاب کوئی بھی لوگ یہ جو تین ہم نے پہلے دیتے سو ہے جو جو پوائنٹ دیتے ہیں ان کا آنسور آرائز میں قرآن میں کی دھرم کے خلاب کوئی شبت نہیں لکھا ہوا ہے نمبر دو مسلمان قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف مسلمان ہی جو دھارمک ہوتے باقی سب کافر ہوتے ہیں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے نمبر تین جو ہے کافر ان کو کہتے ہیں جو ملو سچے کو چھپاتے ہیں اور دوسروں کے گریبوں کے اوپر مجلوم کے اوپر جلم کرتے ہیں اس کے حساب قرآن کے حساب سے وہ جو ملو سچے کو چھپاتے ہیں اور گریبوں کے اوپر جنوب کرتے ہیں نمبر تین پویتر قرآن کے حساب سے جو جہاد کرتے ہیں وہ جہاد جو ہے ہم نے تو کچھ اور سنا تھا لیکن جہاد کا مطلب ہم نے پڑھا کچھ اور پڑھا ہے تو جہاد میں کیا نمبر ہم نے پانچ نمبر دی ہے اس میں کہ اپنے اندر سے سبی پرکار کے اغنوں کو ختم کرنا نمبر دو ہے ایک رب کے اوپر پورا بھروسہ کرنا نمبر تین اپنے جیون میں اپنے اچھے کام کرنا نمبر چار اپنے آپ کو اور دوسروں کو بڑے کاموں سے بچانا نمبر پانچ اپنے من میں اللہ کا ڈر رکھنا من میں اللہ کا ڈر رکھنا یا اس کے سچے اور اس کی حساب سے سچے اور امانداری پھیل آنا یہ جہاد کرتے ہیں اب بولو کہ ہم نے سنا کیا تھا پہلے لیکن نکل گیا رہا ہے یہ ہم نے پورا اس کو پڑھ کر دیکھا ہے ایسا ہم ہوا میں بات نہیں چھوڑ رہے ہیں پھر ہم نے اکیس لاکھ روپے انعام کی پر رکھ دیا اگر کوئی اس میں خراب پکے لگتا ہے کسی کو تو آ جائیں مدان میں تو آگے حصے میں ہے کہ جو نمبر دو جو ہم نے جو پہلے بولا تھا کہ قرآن کیا مسلمانوں کی جاگیر ہے اس کا ٹانسور یہ ہے مسلمانوں کی قرآن جاگیر نہیں ہے یہ سب کے سب کے لیے برابر ہے نمبر دو پویتر قرآن مسلمانوں کی کوئی نیجی جاگیر نہیں ہے یہ اس سے ان کے لیے سب کے لیے ہے نمبر تین جو ہے جیسے کی ملوہ فور اگر دے رہا ہو کہ قرآن کیوں نہیں ہے اس کی جاگیر مسلمانوں کی اور دوسروں کی کیوں ہے کیوں کی جو پرکرٹی کی جو دیوی چیز ہوتی ہیں پانے ہے جیسے ہوا ہے جہاں بلد یہ سب کے سب جو جسا پانے ہے دھرتی ہے ہوا ہے یہ سب پرکرٹی کی دیر ہے تو پرکرٹی اس کو سبی لیس کرتے ہیں ملوہ جو ہے برہمان بھی یوز کرتے ہیں شک بھی یوز کرتے ہیں تو دھرتی کا بھی کرتے ہیں تو جب پرکرتی کی جو چیز ہے وہ سب چیز سبی کرتے ہیں تو پھر یہ قرآن مسلمانوں کی جاگر نہیں ہے کیونکہ سچا جو لکھی ہوئے ہیں وہ ان کی باپ کی جاگر بلکل بھی نہیں ہے جیسے کہ پویتر قرآن کا سچا جیان بھی پورے وشوے کے لوگوں کے لیے لابدائک ہے اس لیے وہ نبی محمد صاحب کا پیغام سچا پیغام مسلمانوں کو بھی کا فائدہ پہنچائے گا اور پورے وشوے کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا یعنی کہ نبی محمد صاحب کا جو پیغام ہے وہ پورے وشوے کے لیے ہے نہ کہ مسلمانوں کے لیے ہیں اس میں جو ہے اگر میں نے لکھا کہ اصلی مسلمان کون ہے پھر یہ بھلے کا بھی لگ جاتا ہے انسان کو کی نقلی جب اصلی ہو سکتے تو نقلی بھی ہو سکتے گا تو نقلی اور اصلی ہم پہچان بتا رہے ہیں یہ سائد مسلمانوں کے باپ داداوں نے بھی میں نے اندازہ نہیں لگایا ہونا سائد جو ہم بولتے ہیں جا رہے ہیں یہ سائد کسی کو چھپ جائے بات تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمارا تو مقصد صرف سچ بولنا ہے اور امانداری کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے اس میں اصلی مسلمان کون ہے جو سچ بولے اور امانداری شکام کرے وہی اصلی مسلمان دھارمک ہے جو جھوٹ بولے اور بے ایمانی کرے وہی نقلی مسلمان دھارمک ہے نقلی ہم نے پہچان بتا رہے ہیں اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے جو پورے وشوہ کے لوگوں سے ایک سمان پیار کرے وہی اصلی مسلمان دھارمک ہے جو کشی کے دھرم کے خلاف نفرت کرے وہ نقلی مسلمان دھارمک ہے یعنی کہ دھارمک بھی نہیں ہے وہ اور مسلمان بھی نہیں ہے نقلی ہے نقلی کہہ سکتے ہیں تو یہ انسان خود اندر جا کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا چیز تو جن کا ایمان جندہ ہو جن کا ایمان جندہ ہو اور نیت ساپ ہو وہی اصلی مسلمان دھارمک ہیں جن کا ایمان مر گیا ہو اور نیت ساپ نہیں ہے وہ مسلمان وہ نقلی مسلمان دھارمک ہیں ابھی لاسٹ مجھے پنگٹی ہے یہ بہت سارے لوگوں کو چوبی سکتی ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے ہے کہ نرک کا ڈر ہوتا ہے ملو دو جگھ کا ڈر ہوتا ہے اور جہنم کا جو ہے اس کے اندر ملو جہنم کا ڈر ہوتا ہے اور سورگ کا جو جنت کا اس کے اندر لالچ ہوتا ہے تو جب تک انسان کے اندر لالچ اور ڈر رہے گا تب تک اس کو سیراستہ نہیں ملے گا ہم یہ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں تو ہم نے اس میں لکھا جو مومن صاحب کے سچے پیغام کو سچ مچ ہی جیون میں اپنائیں گے وہ نقلی بھی اصلی مسلمان بن جائیں گے یعنی کہ سچائی اور ایمانداری کو نقلی مسلمان جو ہیں اگر وہ بھی اپنائیں گے وہ سچے ملو اصلی مسلمان بن جائیں گے پھر اگر اللہ جو ہے جو مسلمان جہنم کا ڈر اور جنت کا لالچ تیاغ دیں گے تیاغ دیں گے وہی مسلمان جنت کے اصلی خدار ہوں گے یعنی کہ جن کے ملو میں جو ہے ڈر نہیں ہوگا جہنم کا اور جنت کا لالچ نہیں ہوگا وہی مسلمان جنت کے حق دار ہوں گے کیونکہ در اور لالچ سے دور ہو جائیں گے پھر آج میں بلکل آیا ٹھیک ہی جاتا ہے تو پھر جو ہے اس میں ہم نے بتایا کہ جو ابھی پویتر قرآن جو ہے اس کے پر بچار چرچ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ہم نے اس میں پندرہ سوال رکھے ہیں پندرہ سوال اس میں سامنے جیرے ہیں اور پانچ سوال منشبہ رکھے ہیں گھٹ رکھے ہیں اگر کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا پہلے اس کے بعد ہی جو ہے قرآن کے پر بچار کریں گے کیونکہ دھار میں دھرم کا مسئلہ ہے کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے دھرم کے مسئلے کے اوپر دھارمی کے سوال پوچھیں گے اس کے اندرہ دھرم ہے بھی یا نہیں ہے کون سامنے آئے گا کوئی نہیں آئے گا وہ تو بات کی بات ہے لیکن ہمارا مقصہ ہم اپنا اپنیون رکھ رہے ہیں ہم اپنا پوائنٹ رکھ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے سوال جواب کریں گے ایسے سوال کریں گے اور یہ جو ہے کر ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے پھر قرآن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے جیسے کی دھارم کا نمبر ایک سوال جو بول رہا ہوں گے پندرہ سوال ہیں پھر پانچ انہوں گفت بھی ہیں پانچ اس وقت ہی بولیں گا جس وقت کوئی آئے گا سامنے دھارم کا کیا آرت ہے یا دھارم کی کیا پریواسہ نمبر ایک سوال یہ ہے نمبر دو وشو میں کون سا دھرم چھوٹا ہے اور کون سا دھرم بڑا ہے نمبر تین وشو کی اندر دھارمی کی انسان کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں نمبر چار دھارمی کی انسان کی اندر کون کون شکن ہونے چاہیے نمبر پانچ دھارمی کی انسان کو کن کن برائیوں سے جو رہنا چاہیے نمبر چھے دھارمی کی دھارم کی سوری نفرت کی اتپتی انسان کے اندر کن 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 کارنوں سے ہوتی ہے نمبر ساتھ پیار اور افمناپن انسان کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے نمبر آٹھ کیا انسان جنم سے ہی دھارمی کو ہوتا ہے یا بعد میں دھارمی کو بنتا ہے دھارم نمبر نو دھارمی لوگوں لوگ ہی دھارمی کو چھوڑ کر ناستی بن گئے ہیں اس کی پیسے کیا کارن ہے پورے نمبر دس پورے وشوے کے اندر گیان کتنے پرکار کے ہوتا ہے نمبر گیارہ پورے وشوے میں کتنے پرکار کے اندھے لوگ ہوتے ہیں نمبر بارہ پورے وشوے کے انسان ایک رب نے بنائے ہیں یا الگ الگ رب نے بنائے ہیں نمبر تیرہ پورے وشوے کا ہر ویکتی دوسروں کے بھلے کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے نمبر چودہ پورے ویشوے کے لوگ کیسے جییں گے امن سانتی سے جندگی یا جادی سے جندگی نمبر پندرہ پورے برہمند کو بنانے والا رب ایک ہے یا انیک رب ہے ادھان دے کا سمجھائے پانچ سوال ہم نے گوبتر اکھینس میں اور پانچ سوال ہم اس وقت پوچھیں گے کوئی سامنی آ کر کے ڈیبیٹ کریں گے اور ویشوے کی کسی بھی تیوی چینل پر کسی پلیٹ فارم پر بھی اگر ہمارے چیوی چینل پر آنا چاہتے تو آ سکتے ہیں بے بکر ہو کر آجائیں ہارنا اور ہارانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم نے نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو اوپر پندرہ سوال دیے گئے ہیں ان سوالوں کا جواب صرف دھارمی کے انسان کے پاس ہی ہوتا ہے تو ہم ان سوال کا جواب لیں گے پہلے اس کے بعد ہم نوٹ میں لکھا ہے پوچھتر قرآن کے اندر دھارم کے خلاب کوئی بھی بات نہیں لکھی ہے اور نہ ہی کسی دھارمی کے انسان کے خلاب لکھی ہے تو یہ ہم نے لوٹ میں نوٹ میں دے رکھا تو اگر کشی کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں دھارم دھارم کی خلاب کوئی بات لکھی ہے یا دھارمی کے انسان کے خلاب لکھی ہے تو اس کو ہم اکیس لاکھ روپے نام کے دیں گے جو ثابت کرے گا اور جو نئی ثابت کر پاس ہم کارا لاکھ روپے جرمان کے ٹھوکیں گے ہارنا اور ہارانا ہمارا مقصد نہیں ہے گیان شیخنا اور شکھانا ہے تو نوٹ ٹو میں لکھی کہ اگر کوئی ہارنا چاہتا ہے ہارانا چاہتا اس کے لئے ہم تیار ہیں نگر کوئی بھی کوئی مسلمان پرچارک مسلم پرچارک اس وچار چرچہ میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم وچار چرچہ کے لیے ہم منترت کرتے ہیں تو صحیح یہ ہم نے لکھا تھا آرٹیکل بھی لکھا فیسرو کو ڈالکھا ہے بہت سارے لوگوں کے کومنٹ آ رہے ہیں اس پر بہت سارے جو ہے جو ہندو مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کن آتنک والی سنگھٹنوں نے کتنا پیسہ دیا ہے اور کتنا کچھ خیرا بہت سارے لوگوں کے دماغ میں اسی بات بیٹھی ہوگی کہ ہمیں پیسے دے کر کے کسی نے یہ لکھوایا ہے یا کسی سنگھٹن نے پیسے دے کر کہ ہم سے بات کری ہے یا ایسا بہت سارے سوچ رہے ہوں گے ہم اس کو کیلئر کر دیتے ہیں ہم کیلئر اس کر کے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والا وقت میں ہم نے سامنے کوئی کہنے کی حمد نہ رکھے تو حمد تو رکھیں لیکن ثبوت کے ساتھ رکھیں حمد ایسا غلط الزام لگانے سے پہلے ہے غلط الزام لگا بھی جاتا ہے کوئی کچھ کے اوپر تو اس کو الزام لگا اس کو نہیں بگڑتا کچھ بھی بگڑتا اوشی کا جو لگا رہا ہے کیونکہ بینہ ثبوت کے کوئی بھی بات صحیح نہیں ہوتی ہے اگر ثبوت ہے تو سامنے رکھنا چاہیے پوچھنا چاہیے سوال پوچھنے چاہیے سامنے رکھ کر کے ہم اتنے کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کشی مسلمان سنگھٹن سے یا کشی آتککوڑی سنگھٹن سے یا کشی سے بھی ہم نے کوئی بھی پیسہ لیا ہو تو ہمارے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے سپائے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کشی کو ساپ من سے بات بول رہے ہیں کہ ہم آسان نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وشو کے اندر جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں دھارمک لوگ نہیں چھوڑو دھارمک چھوڑو وشو کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہیں جتنے بھی لوگ امیر ہیں اگر میں اپنا دھندولت گاڑیاں ہاوائی جہاد جب بھی جو بھر کے پلے وہ سب کچھ ہمارے نام بھی کر دیتے ہیں اور وہ کشی گلت بندے کے حق میں ہم سے کوئی ایک پنگتی لکھوانا چاہتے ہیں تو ہم ہرکس بلکل بھی ایک پنگتی کشی کے نام نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ ہماری مرضی نہیں ہے ہم کشی کی مرضی کے خلاف ہم کیوں لکھیں کشی کی مرضی سے ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو سچائی لکھتی ہے ہمیں وہ ہمیں لکھ دیتے ہیں چاہے وہ کشی کو ہجام ہو نہ ہو ایک گارنٹی کے ساتھ میں کہا پورے وشو کے امیر آدمی بھی دھندولت جتنا بھی پورے وشو کے دھندولت بھی ہمارے سامنے جائے گی تو بھی ہم کشی کے بلو کشی کے کہنے سے ایک پنگتی بھی نہیں لکھیں گے چاہے ہمارے اس میں جان بھی چل جائے چاہے جو مرضی ہو جائے تو یہ سمجھ گیا ہوں گے کہ ہم کشی کے کہنے سے کشی کے کہنے سے لکھ سکتے ہیں اور کشی کے کہنے سے ہم یہ کر سکتے ہیں ہم خدا کا وائی گرو کا اللہ کا اوشی کا کیار ہے اوشی کے ساتھ میں ہیں اور اوشی جو ہم سے لکھوا دیتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں ہمارا مقصد ہی اتنا ہی ہے کہ ہم سچ لکھتے ہیں بس اتنا ہے اگر کشی کو لگتا ہے کہ دھرم کے خلاف لکھائے تو آجائیں موسٹ ویلکم اور کشی بھی پلیٹ فارم پر ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہم کیار ہیں تو نیکس اپسوڈ ملتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہے بھائی گرو جی کا خاصہ بھائی گرو جی فدہ سالسلی کال اور سلام علیکم جے جو موسیقی 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 موسیقی